بابر آزم صاحب میں آپ سے ہاتھ چھوڑتا ہوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں آپ ہماری جان چھوڑیں آپ ریزائن کرتے ہیں کھلاڑی آپ اچھے ہیں آپ کیپٹن نہیں ہیں اور آپ کے حصے میں کوئی جو ہے وہ ٹروفی بھی نہیں ہے آپ ہماری جان چھوڑیں آپ کیپٹن سی سے ریزائن کریں یہ پاکستان کو اب ایک اگریسیف کپتان کی ضرورت ہے پاکستان کو ایک اچھے اور بڑے کپتان کی ضرورت ہے معاف کیجئے گا شاید میرے الفاظ سکت ہو شاید میرا انداز سکت ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کپتان نہیں ہے آپ نے ہر اس موقع پر پاکستان کو ڈنڈ ڈالا ہے جب جب آپ کی ضرورت تھی پاکستان کو آپ کے لیے دوزشتہ میچ جس میں پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ یہ USA سے بھی بری شکست تھی مطلب ایک سو بیس رنز اگر آپ اپنے لڑکوں سے چیز نہیں کروا سکتے ایک سو بیس رنز آپ جو ہے وہ کروا نہیں سکتے آپ کیسے میں کیپٹن سی دیں آپ اوڈیای کھیلو آپ جو ہے وہ ٹیس میچز کھیلو اور آپ کیپٹن سی چھوڑ کپٹن سی چھوڑ دو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان آپ کے ہوتے ہوئے نہیں جیس سکتا گزشتہ روز کے میچ میں آپ کے حساب سیکنڈیشن تھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بابر آزم تو بنے ہی اس دن کے لیے تھے ایک سو بیس رنز دے رنیا بال تھا آپ بہ آسانی جو ہے وہ چیز کر سکتے لیکن بابر آزم نے کہا کہ وہ اپنی رکنگ کرے گا نا کیا اس نے ایک چانس ملا اس کو بھی اویل نہیں کیا اپنے لڑکوں کو چھپا کے رکھا مطلب شاداب سے آور ہی نہیں کرایا جب اس کو بیٹنگ کے اوپر بھیجا تو وہ مطلب اس بندے اس بندے کے اندر کون سی بیٹنگ ایبیلٹی ہے یار یو ایس اے کے کلاب اگر تیس پینتیس بنا دیئے تو کون سا کمال کر دیا پچھلے دو سال کا ٹریک ریکارڈ تو نکال کر دیکھو اس کا کس بڑی ٹیم کے خلاف اس نے پچاس مارا ہے کسی ایک بڑی ٹیم کے خلاف پچاس مارا ہے اس نے بھائی اس پہ بیٹنگ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ دوستیاں یاریاں نبھاؤ آپ ان کو لے کے جاؤ آپ ان کو گھماؤ پھراؤ آپ ان لڑکوں پہ خرچے کرو سب کچھ کرو آپ ان کو ٹیم میں نہ رکھو اور ٹیم میں رکھنے کی اب آپ کے پاس اختیار بھی ملنے چاہیے کیونکہ اس بدترین شکست کے بعد اچھا تو یہ ہے اصولاً تو یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کو خود ریزائن کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کرتے تو چیئرمین کو آپ سے ریزائن لینا چاہیے کیونکہ آپ کپتان نہیں ہو سکتے آپ کے اندر کیپٹنسی کی صلائیتیں نہیں ہیں بابر آزم کو فولی طور پر ریزائن کرنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہوگی بہت اچھی بات ہوگی ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر بابر آزم خود سے ریزائن کرے اور بولے کہ میں کیپٹن نہیں ہوں جس کو چاہے کیپٹن ملاو اور وہ پاکستان ٹیم کو لیٹ کرے شاید پاکستان ٹیم کہیں بین کر جائے موہ بنانے سے رونے والے موہ بنانے سے اور اس طرح سے مایوسی والے موہ بنانے سے کچھ بھی نہیں ملتا آپ نے پوری قوم کو چوبیس پچیس کروڑ عوام کو آپ نے مایوس کیا ہے اور ایک بار نہیں کیا آپ پشلے پانچ سال سے مایوس کرتے ہو اور کتنا ٹائم دے آپ کو اور کتنا ٹائم دے ایک اور ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ بھی آپ کے حصے میں آگے ختم ہو گیا پاکستان کا ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ کپ مشن تقریباً دی اینڈ ہو چکا ہے اس سے آگے نہیں بڑھے گا بابر آزم صاحب ریزائن کرے اور گھر چاہے